بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک اصول ہے کہ جو بندہ اللہ رب العزت کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتا تو اللہ رب العزت اس سے نعمتیں واپس لے لیتے ہیں ابن عطا رحمہ اللہ اس امت میں ایک بزرگ گزرے ہیں مصر کے رہنے والے تھے ان کی کتاب الحکم بہت مشہور ہے شاید اس امت کے لقمان حکیم وہ کہلائیں وہ فرماتے ہیں من لم يشکر النعمة فقد تعرض لزوالها کہ جو انسان نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ نعمت اللہ تعالیٰ کو واپس ہونے کے لیے پیش کر دیتا ہے ومن شکرها فقد قیدها بعقالها اور جو نعمت کا شکر ادا کرتا ہے وہ نعمت کو نکیل باندھ کے اپنے پاس رکھ لیتا ہے چنانچہ جو انسان نعمت کا شکر ادا کرے گا نعمت اس کے پاس رہے گی بلکہ اور زیادہ نعمتیں ملیں گی اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِّدَنَّكُمْ کہ اے میرے پیارے بندوں اگر تم میری نعمتوں کا شکر ادا کروگے تو ہم اپنی نعمتیں تمہیں اور زیادہ اعطا کریں گے شکر ادا کرنے کی براکات کہتے ہیں کہ ایک بڑے میاں تھے ہر وقت ان کو فکر لگی رہتی تھی کہ جو میرے اوپر دنیا کی ریل پیل ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے عمالوں کا بدلہ دنیا میں ہی نہ مل رہا ہو اور ایسا نہ ہو کہ میں قیامت کے دن اللہ کے سامنے پیش ہوں اور وہ فرمائے اَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمْ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا کہ ہم نے تو تمہارے سب عمالوں کا بدلہ دنیا میں دے دیا اب آخرت میں کچھ نہیں ان کو فکر لگی رہتی تھی اب جب کچھ اور نعمتیں ملتی تو وہ کہتے کہ اے اللہ بس مجھے اور نہیں چاہیے وہ جتنا کہتے کہ اور نہیں چاہیے اتنی اور ملتی وہ جتنی دعائیں مانگتے کہ اور نہیں چاہیے اتنی اور ملتی ایک دن وہ بڑے حیران ہوئے کہ یا اللہ جب میں عرض کر رہا ہوں کہ مجھے اور نہیں چاہیے اب کیوں مجھے اور دے رہے ہیں رب قریب نے الہام فرمایا میرے بندے حقیقت یہ ہے کہ تجھے نعمتوں کا شکر عدا کرنا آتا ہے جب تک تُو نعمتوں کا شکر عدا کرنے سے نہیں رکے گا ہم اپنی نعمتیں عطا کرنے سے نہیں رکیں گے تو شکر عدا کرتا رہے گا ہم نعمتیں عور عطا کرتے رہیں گے لہٰذا ہم نعمتوں کا شکر عدا کریں گے تو ہمارے پاس یہ نعمتیں سلامت رہیں گی اکثر دیکھا ہے کہ جب نعمت انسان سے چھن جاتی ہے تو نعمت کی قدر آ جاتی ہے نعمتوں کی قدردانی کے لیے نعمتوں کے چھن جانے کا انتظار نہیں کرنا چاہیے جو پروردگار نعمتیں دینا جانتا ہے وہ پروردگار نعمتیں لینا بھی جانتا ہے نعمتوں کی موجودگی میں شکر عدا کرنا یہ ایک عقل مند انسان کا کام ہوتا ہے اللہ نے آج ہمیں دینے والا بنایا اور سامنے والے کو لینے والا بنایا اللہ تعالی ہمیں اس کا الٹا بھی بنا سکتے تھے کتنے لوگوں کو دیکھا کہ کاروبار بہت چل رہا تھا ناقدری ہوئی ہے نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ ہر چیز گئی پھر کہتے ہیں کہ حضرت ایک وقت تھا کہ مٹی کو ہاتھ لگاتے تھے سونا بن جاتی تھی آس تو سانو کے ہاتھ لگاتے ہیں مٹی بن جاتا ہے دن بدلتے دیر نہیں لگا کرتی اس لیے اگر اللہ رب العزت نے نعمتیں دی ہوں تو بندے کو چاہیے کہ خوب اللہ کا شکر عدا کرے جی بھر کے اللہ کی تعریفیں کرے جتنا کر سکتا ہے اتنا اللہ کی تعریفیں کرے دیکھئے اگر کوئی بندہ آپ کے بیٹے کو جوب یعنی ملازمت دلوائے تو آپ اس کا تذکیرہ کرتے ہی کہیں گے کہ بڑا اچھا انسان ہے بڑے اچھے اخلاق والا ہے اس نے میرے ساتھ بڑا بھلا کیا جس نے بیٹے کو جوب دلوائی اس کی اتنی تعریفیں اور جس پروردگار نے بیٹا عطا کیا کیا اس پر ہم اللہ کی تعریفیں نہیں کریں گے کیا اس پر ہم نے اللہ کی تعریفیں کی لہذا ہمیں نعمتوں کا شکر اور زیادہ ادا کرنے کی ضرورت ہے احساس کریں کہ کتنی نعمتیں اللہ رب العزت نے عطا کی ہیں ہم نعمتوں کو گننا چاہیں تو ہم نعمتوں کو گن بھی نہیں سکتے اللہ تعالی عمل کی توفیق آتا فرمائے موسیقی